بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاز کی حکم سے شروع کر رہے ہیں مہتن رحیم اللہ پہلے آپ عبارت دیکھیں پھر ترجمہ اور اس کے بعد پھر کچھ باتیں عرض کریں گے وَحُکْمُ الْمَجَازِ وَجُودُ مَا أُرِيدَ بِهِ خاصاً کَانَا وَعَامًا کَمَا هُوَ حُکْمُ الْحَقِيقَتِ اور مجاز کا حکم اس معنی کا پایا جانا ہے جو مراد لیا جائے اس سے مجاز خاص ہو یا عام جیسا کی یہی حقیقت کا حکم ہے وَلِهَازَ جَعَلْنَا لَفْزَ سَاعِ فِي حَدیثِ ابن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہما لَا تَبِعُ الدِّرْحَمَا بِدْدِّرْحَمَيْنِ وَلَا سَاعَبِ السَّاعِنِ عَامًا فِي مَا يَحُلُّهُ وَيُجَاوِرُهُ اور اسی وجہ سے کر دیا ہم نے لفظ ساکو عبداللہ ابن عمر کے حدیث لَا تَبِعُ الدِّرْحَمَا بِدْدِّرْحَمَيْنِ وَلَا سَاعَبِ السَّاعِنِ مِنْ عَامًا ان تمام چیزوں میں جو اس میں سماتی ہوں اور اس کے مجاور ہوتی ہوں یعنی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہوں وَعَبَ الشَّفْعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ ذَلِكَ وَقَالَ لَا عُمُومَ لِلْمَجَازِ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ يُسَارُوا إِلَهِ تَوْسِعَةً لِلْكَلَامِ وَحَاذَا بَاطِلُنُو اور امام شافی رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ مجاز کے لئے عموم نہیں اس لئے کہ مجاز ضرورتاً ثابت ہے جس کے طرف روجو کیا جاتا ہے کلام میں وساط پیدا کرنے کے لئے اور یہ باطل ہے کیوں باطل ہے؟ دلیل دے رہے ہیں لِأَنَّ الْمَجَازَ مَوْجُودٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَالَى وَاللَّهُ تَالَى يَتَعَالَى عَنِ الْعَجْزِ وَزْزُرُورَاتِ اس لئے کہ مجاز موجود ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور اللہ تعالیٰ عجز اور ضرورتوں سے بالاتر ہے مصنف رحمہ اللہ حقیقت اور مجاز کے تعریف اور تشریح سے فارغ ہونے کے بعد ان دونوں کا حکم بیان فرما رہے ہیں اور اس میں مجاز کا حکم اختصار کے پیش نظر سراحتاً اور حقیقت کا حکم اشارتاً بیان کر رہے ہیں کیونکہ حقیقت کے حکم میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور مجاز کے حکم میں اختلاف ہے تو حقیقت کا حکم یہ ہے کہ وہ لفظ جو مانا موزون لہو میں مستعمل ہے اس کے تمام افراد مراد لیں گے جن کو وہ لفظ شامل ہے چاہے لفظ عام ہو یا خاص ہو اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور مجاز کا حکم یہ ہے کہ لفظ جو کسی علاقے کی وجہ سے مانا غیر موزون لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو اس سے وہ تمام افراد مراد لیں گے جن کو مانا غیر موزون لہو شامل ہے وہ مجازی لفظ خاص ہو یا عام یعنی اگر لفظ خاص ہے تو مجاز بھی خاص ہوگا اگر لفظ عام ہے تو مجاز بھی عام ہوگا خاص کی مثال جیسے لفظ اصد یہ لفظ خاص ہے اور اس کا غیر موزون لہو مانا رجل شجاع بھی خاص ہے عام کی مثال جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث لا طبع الدرحمہ بالدرحمین والا صحاب السائن یہاں سا کا حقیقی معنی لکڑی کا وہ برطن وہ پہ معنی جس میں سامان بھرا جاتا ہے حقیقی معنی تو اس کا یہ ہے مگر حقیقی معنی یہاں پہ لاتفاق مراد نہیں ہے لہذا مجازی معنی متعین ہو گئے اور مجازی معنی ہے سا سے وہ سامان جو سامے رہتا ہے ما یحلو فی ساعے تو محل لکڑی کا پہ معنی بول کر حال ما یحلو فی ساعے مراد لیا اب مطلب یہ ہوا کہ لکڑی کے ایک سامے جو سامان سماتا ہے اس کو دو سا بھر کے سامان کے بدلے میں مت بیچو جبکہ وہ دونوں سامان ایک جنس کے ہوں لہذا سا کے مجازی معنی مراد لیے اور مجازی معنی عام ہے کیونکہ سا پر علیف لام داخل ہے اور علیف لام استغراق کے لئے ہوتا ہے تو سا ان تمام چیزوں کو شامل ہوگا جو اس میں سماتی ہیں چاہے وہ متعوم ہو یعنی کھانے والی چیزیں ہو یا غیر متعوم ہو لہذا ہمارے نزدے کے ربا متعوم میں بھی ہوگا غیر متعوم میں بھی ہوگا جیسے چونہ وغیرہ میں بھی ربا ہوگا کیونکہ مجازی معنی عام ہے تو خلاصہ یوں ہوا کہ خاص و عام جیسے حقیقت میں ہوتا ہے ایسے ہیں خاص و عام مجاز میں بھی ہوتا ہے اور دونوں جگہ اگر معنی موضوع لہو یا معنی غیر معنی موضوع لہو میں خصوص ہے تو خاص مراد لیں گے اگر عموم ہے تو عام مراد لیں گے اور خاص کے حکم میں تو امام شافی بھی متفق ہیں البتہ مجاز میں وہ عموم کا انکار کرتے ہیں یعنی وہ مجاز کو خاص نہیں مانتے وہ مجاز کو خاص مانتے ہیں عام نہیں مانتے اس لئے حدیث میں انہوں نے سا سے عموم مراد نہیں لیا بلکہ صرف متعوم مراد لیا کھانے والی چیزیں مراد لیں لہذا ان کے نزدیک ربا صرف متعوم میں ہوگا غیر متعوم ایک سا بھر کے دو سا کے بدلے اگر کوئی بیچتا ہے تو ربا نہ ہوگا بارال امام شافی مجاز میں عموم کے قائل نہیں امام شافی رحمہ اللہ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ مجاز ضرورتاً ثابت ہوتا ہے اصل تو کلام میں حقیقت ہے یعنی کیا مطلب لفظ کا موزون لہو مانا مراد لینا لیکن اگر کبھی حقیقی مانا مراد لینا مشکل ہو رہا ہو تو کلام کو مجاز کے طرف پھر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا ہو جائے پس جب مجاز ضرورتاً ثابت ہوا تو یہ اصول مسلم ہے کہ وہ بقدر ضرورت ہی رہے گا اور حدیث میں متعوم مراد لینے سے یعنی خصوص مراد لینے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے لہٰذا خامخواہ اس میں عموم روا نہیں رکھا جائے گا مصنف رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ کا مجاز کو ضرورتاً ثابت ماننا باطل ہے غلط ہے کیونکہ قرآن کریم میں مجاز کا کسرت سے استعمال ہے اور اللہ تعالیٰ عجز و ضرورت سے پاک اور بالاتر ہے پس حضرت امام شافی رحمہ اللہ کا یہ قول درست نہیں قرآن مجید میں مثال مجاز کی ایک تو یہ کہ اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاؤُ یہاں تَغَا کے حقیقی معنی ظلم اور گناہوں میں حد سے بڑھنا ہے مگر یہ معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے یعنی پانی کا بلند ہونا اور حد سے بڑھنا یہ آیت طوفان نو سے متعلق ہے اسی طرح قرآن مجید کی آیتیں فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارَ يُرِيدُ عَنْ يَنْقَزَا یہاں يُرِيدُ کی حقیقی معنی چاہنا ارادہ کرنا مگر یہ معنی مراد نہیں اس لیے کہ اس کی نسبت دیوار کے طرف ہو رہی ہے یہاں مجازی معنی یعنی مشارفت اور قریب ہونے کے معنی مراد ہے یعنی دیوار جو ہے وہ گرنے کی قریب ہو گئی اب یہاں ایک بات خصوصی طور پر یہ سمجھنا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اگرچہ عموم مجاز کے انکار کی نسبت امام شافی رحمہ اللہ کے طرف کی ہے مگر اس میں تسامح ہے اس لیے کہ احناف کی بعض کتابوں میں انکار کی نسبت بعض اصحاب شوافے کے طرف کی گئی ہے اور اسی کے عبد الملک قائل بھی ہیں حالانکہ یہ دونوں ہی باتیں درست نہیں ہیں صحیح بات یہ ہے کہ امام شافی عموم مجاز کے قائل ہیں اور اس مسئلے میں امام شافی کا مذہب احناف کے مطابق ہے جیسے کہ صاحب افاظت الانوار نے ابن نوجیم سے نقل کیا ہے صاحب توضیح فرماتے ہیں کہ آدم عموم مجاز کا قول میں نے کتب شافیہ میں نہیں پایا اب ایک سوال رہتا ہے کہ پھر امام شافی ما یحلو فسا کو معلوم کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ یوں دیں گے کہ یہ تخصیص عموم مجاز سے انکار کے وجہ سے نہیں بلکہ چونکہ ان کے ہاں ربا کی علت طعم ہے اسی وجہ سے غیر مطعم میں تفاظل کو حرام نہیں کہتے ہیں مگر چونکہ مصنف نے عموم مجاز سے انکار کی نسبت امام شافیہ کی طرف کی اس لئے ان کی دلیل بھی ذکر فرمائی ہے اور دلیل کا خلاصہ وہی ہے جو پہلے آپ کو میں بتلا چکا ہوں امام شافیہ رحمہ اللہ کا کہ کلام میں اصل حقیقت ہے اس لئے کہ الفاظ کی وضع معنی پر دلالت کرنے اور افادہ اور استفادہ کی غرض سے ہے اور افادہ اور استفادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب لفظ کے معنی موزوم لہو مراد لیے جائیں اس لئے معنی مجازی تو ابحام اور اختلال پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے افادہ اور استفادہ میں دشواری ہوتی ہے اب رہا یہ سوال کہ جب مجاز سے افہام تفہیم نیز افادہ استفادہ میں خلل واقع ہوتا ہے تو معنی مجازی مراد لینا کیسے درست ہوگا تو آپ اس کا جواب میں یوں کہیں گے کہ کلام میں وساط اور سہولت کی پیش نظر مجاز کو درست قرار دیا گیا ہے جیسا کہ رخصت کو اخکام میں وساط اور سہولت کی پیش نظر جائز رکھا گیا ہے خلاصہ یہ کہ مہم شافی مجاز کو ضرورتاً ثابت مانتے ہیں